کہیں کارنا میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جنگ خندق کے اندر ہوا یہ ایک واقعہ کہ صفیہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھی تاکہ زخمی وغیرہ کوئی اتوائے حالانکہ خندق کھو دی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ڈر تھا دشمن آ جائیں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ صحابہ تھے جو جنگ کے میدان میں نہیں گئے تھے ان کو پیچھے رکھا تھا عورتوں کی حفاظت کے لے جس میں خاصت سے کوئی شعورات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ تم جنگ میں پاتھ مت لو تمہارے شیری دشمن پر تلوار سے زیادہ چلتے تم وہی کام کرو بڑھ ضرورت تھی تو ان کو وہاں رکھ دیا گیا اب ایک سپاہی دشمن گھس کے اندر آ گیا جب وہ گھس کے آ گیا تو شاید غالباً جو شاعر ہے وہ وہاں موجود تھے اب جیسی دشمن آیا تو یہ بہت اچھے تلوار سے لڑنے والے نہیں تھے لیکن اب بہتا لفاظت کے لئے تھے جیسی صفیر دنہا نے دیکھا کہ یہ تو غالب آ جائیں گا ان پر وہ آگے گئی اور تلوار بھی نہیں تھی ان کے پاس انہوں نے ایک لاتھی لی لیکن بہت ماہر تھی وہ لاتھی چلانے کے اندر اب لاتھی چلانے کا مزاق نہیں ہے آپ اس کو گھومائیں گے تو آپ کے سر بھی لگتی آکے ہو اس کے لئے پرفیکٹنس لگتی جب آپ کسی چیز کو گھوماتے ہیں وہ اتنی پرفیکٹ تھی کہ لاتھی سے انہوں نے گیارہ لوگوں سے ڈیفنس کیا اب لاتھی سے ڈیفنس کرنا بولو تو کتنے رفتار سے چلا رہی ہوں گی اور گیارہ لوگوں سے ڈیفنس کیا مطلب ان کے ہڈیاں پس لیا ایک کر دی سب نکل کے رفو چکر ہوگی تو کتنی ماہر ہوں گی اس سے ہم صرف سنچ سکتے ہیں تو یہ صحابیات جوتی بہت پرفیکٹ تھی یاد رکھ لیا اپنے آپ اس لئے کہ وہ گھر بار کے کام وغیرہ کی علاوہ بھی یہ تمام چیزیں جانتی تھی بہت ساری صحابیات تالو سطح تلوار میں ماہر تھی اسی طرح گھڑ سواری میں ماہر تھی اسی طرح آرشری تیر اندازی میں ماہر تھی اسی طرح بہت ساری جنگوں کے اندر شامل ہو اور بڑے بڑے ان کے بھی کارنا میں وقت نہیں ہے کہ میں تمام لوگ تو لیہا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا